دوستو آپ سب جانتے ہیں مفتی سلمن اظہاری کو جو بہتی اچھے اچھے لکسار دیتے ہیں بیانات کرتے ہیں جن کے بیان کو سننے کے بعد دل کو بہتی تھنڈک مل جاتی ہے سکن ملتا ہے بہتی اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں لیکن دو دن سے ایک بیڈیو شوشل میڈیا پر بہتی زیادہ بائرل ہو رہا تھا مفتی سلمن اظہاری کیا اور اسی بیڈیو کی وجہ سے مفتی سلمن اظہاری کو ہراست میں لے لیا گیا آپ اس بیڈیو کے اندر کیا ہے کس بات کی وجہ سے مفتی سلمن اظہاری کو ہراست میں لے لیا گیا آخر اس بیڈیو کے اندر ایسی کونسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے مفتی سلمن اظہاری کو ہراست میں لے لیا گیا اور اس کے پیچھے کا بیان کیا ہے تو آج آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر پورا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور دیکھاؤں گا بھی تو سب سے پہلے ہم مفتی سلمن ازہاری کا وہ شیر بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج ہراست میں ہے تو وہ شیر یہ ہے کچھ دیر کے خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتو کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا تو یہی شیر ہے جس کی وجہ سے آج مفتی سلمن ازہاری کو ہراست میں لے لیا گیا اس شیر کو پڑھنے کے وقت مفتی سلمن ازہاری نے نہ کسی دھرم کا نام لیا نہ کسی مضحاب کا نام لیا نہ کسی شخص کا نام منشن کر کے یہ پڑھا تھا بلکہ کسی چیز کا بھی نام منشن نہیں کیا اور جب یہ شیر کہا تو اس وقت کچھ لوگ ایکسائٹڈ ہو گئے بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تو اس وقت مفتی سلمن ازہاری نے کہا کہ یہ کوئی ایکسائٹڈ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نرول سا ایک شیر ہے جب مشہور ہے ہم آگے سے بھی پڑھتے آئے ہیں یہ شیر جاشٹ مفتی سلمن ازہاری نے پڑھا ہے اور اس کے پیچھے بہتی لمبا بیان ہے وہ بھی آپ لوگ کو سٹکارٹ میں سناتے ہیں تو آئیے ہم مفتی سلمن ازہاری کے زبان سے خود سنتے ہیں کہ وہ کیا بتاتی ہے اور وہ کیا بولتی ہے تو سنیے آپ سائٹ پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سرکار مفتی آزم اہین کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا دنیا آج ہمیں یہ توچن مارتی ہے تانے مارتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں، شام میں، یمن میں، فلسطین اور عرب میں، افغان میں، برما میں ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کاٹے جاتے ہو ان ظالموں کو انہوں جوانوں جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لیے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی سرزمین پر کاتے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار لبائک یا رسول اللہ نہ گھبراؤے مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے جو روز ہم سے علچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لوگوں کو یہ آج ہماری تقریر سے نکال نکال کر کے مسالے لگا کر کے یونٹیوبر جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کہا انہوں نے وہ کیا انہوں نے یہ کہا یا بھڑکا ہو باشد تم خود ہی بھڑک رہے ہو ہم نہیں بھڑکا رہے ہیں میں اگر آپ کے سامنے کہوں یہاں مشہور شیر ہے کچھ دیر کی خموشی ہے ارے پورا سن لوں پورا سن لو مشہور شیر ہے کچھ دیر کی خموش اس کو میں نے تھوڑا سا بدلہ ہے تھوڑا سا بدلہ ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ اس شیر کو بولنے پر اب تو آزادی بھی نہیں رہ گئی خبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کا میں نے کہیں کوئی لفظ کہا نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا نہ ہی تمہارے گروہ گھنٹال کا نہ کسی بادشاہ کا نہ کسی نیتا کا کئی ذکر نہیں کیا تم خود ہی کتا بننا چاہ رہے ہیں میں جانا تو آپ لوگوں نے خود سن لیا ہے مفتی سلمان اظہاری کی زبان سے وہ کیا بتائی ہے یہ آپ سمجھ بھی گئی ہے تو آز کا ویڈیو ہی تک ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے